مزفر آباد میں پاک فوج نے ابتدائی طور پر نیلم آرمی اسٹیڈیم کو امدادی کیمپ میں تبدیل کیا نیلم اسٹیڈیم سے جہاں ہلیکاپٹروں کے ذریعے ایک طرف زخمیوں کو راولپنڈی منتقل کیا جاتا تھا تو دوسری جانب یہاں سے ہی وادی لیپا اور وادی نیلم کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھی روانہ کیا جاتا تھا دو ڈیو گھنٹے کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ شٹارٹ ہو گیا یہ پاکستان آرمی کی شاندار تاریخ ہے جس ہمینٹیرین سرویسز کا ریسکیو کا ریلیف کا اور اس کے بعد بعد میں بحالی کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا اور کشمیری جو ہے پاکستان آرمی کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بلا سکتے ہمارے بچے اور ہماری نسلیں نہیں بلا سکتی افواج پاکستان نے زلزلے کے دوسرے روز متاثرہ علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر ٹیلی فون کا نظام بحال کیا اور اہم رابطہ سڑکوں کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھولنے کے ساتھ ساتھ بے گر لوگوں کے لیے خیموں کے شہر آباد کیے بحالی و تعمیر نو کے حوالے سے افواج پاکستان نے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار چھے تک آزاد کشمیر کے زلزلے متاثرین میں دھائی ارب روپے امدادی رقوم میں تقسیم کی آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے ہولناک زلزلے میں افواج پاکستان کی طرف سے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی بروقت مدد اور علاقے میں بحالی و تعمیر نو میں مرکزی کردار کو اہلیان آزاد جمعہ کشمیر آج بھی عقیدت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیمرہ میں محمد نوید کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز مظافر آباد